اسلام علیکم ناظرین تنگ ٹینک کے ساتھ میں ہوں سید آئی شناس پروگرام میں ساتھ موجود ہیں عیازمی صاحب سلمان گنی صاحب پروفیسر ڈاکٹر حسن اسکری اور خاور گھمن ناظرین اس وقت جو معاملات پی ٹی آئی کے لیے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ عشق کے امتحان اور بھی ہیں دھرنا اگرچہ ختم ہو گیا بی اور سی پلان کی بازگشت ہے اس کو لے کر اے پی سی بی اپوزیشن نے بلالی ہے 26 نومبر کو جو ہونے جا رہی ہے لیکن فوراں فنڈنگ کیس ایک تاثر ایسا جا رہا ہے جو اسے پی ٹی آئی اس کیس کو لے کر کچھ حساس ہے یہی وجہ ہے کہ بابر آوان صاحب جن سے ملاقاتوں کا تذکرہ کل آیازمی صاحب نے بھی کیا ان کو ٹاکس سامپا گیا ہے وہ اس پر کل سے پہر میں پریس کانفرنس بھی کریں گے اس کے ساتھ کور کمیٹی میٹنگ سے جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ کچھ حرکان نے وزیراعلا پنجاب کی کارکردگی پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور اس کور کمیٹی میٹنگ کے بعد ان کی میٹنگ وزیراعظم سے بھی ہوئی ہے یعنی وزیراعلا پنجاب ملے ہے وزیراعظم سے تو پنجاب میں بھی تبدیلی کے حوالے سے صلاح مشورے کیے جا رہے ہیں کیابنٹ چینجز بھی متوقع ہیں ان سب باتوں کو لے کر جو اب ہم نکتہ اٹھانے جا رہے ہیں وہ یہ کہ اس وقت حکومت کی پریشانی فورن فنڈنگ کیس ہے اس اسطلاح پر بھی فردوس آشک آوان صاحبہ نے اعتراض کیا ہے یا کوئی اور معاملات ہے جس کو لے کر پی ٹی آئی پریشان ہے آیا صاحب کل آپ نے پاناما کیس کے ساتھ اس کا کچھ تقابلی جائزہ پیش کیا تھا اس کیس کا ٹائمنگ ہے جو پی ٹی آئی کو کھٹک رہی ہے اس کیس کی ایک تو ٹائمنگ ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے چند بکلہ سے کل ہی میری بات ہوئی تھی جی اور وہ کہتے ہیں کہ فکر کرنے کی چیز نہیں ہے اگر زیادہ سے زیادہ ہے تو امپروپر صحیح پیسے نہیں وہ آئے ہیں اور اس کا زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ والے فنڈز جو ہیں وہ ضبط کر لیے جائیں گے لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا اب یہ ان کا بلیف ہے ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پاناما کیس جب ہوا تھا تو ان کے وکیل کہتے تھے یہ کچھ ہوئی نہیں سکتا کچھ بات ہی نہیں ہے کچھ پروف ہی نہیں ہے کچھ عدالت میں نہیں آیا لیکن چلتے چلتے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا لیکن صرف فورن فنڈنگ کیس ہو تو آپ کہیں گے یہ ایک کیس ان کے لیے کھٹک رہا ہے جو فیلئر ہے پی ٹی آئی کی وہ ایک زیادہ ہے بڑی ہے اور وہ یہ بھی نہیں ہے کہ ٹیماتر کی قیمتیں اتنی ہو گئی ہیں یا چیزوں انفلیشن پہ افرات زر پہ ان کا کنٹرول نہیں رہا پی ٹی آئی کا فیلئر بڑا ہے یہ ایک خواب لے کر آئے تھے اور انہوں نے یہ خواب عوام کو بیچا اور انہوں نے ان کو بھی بیچا جن کو آپ یا ہم کہتے ہیں مقتدرہ قوتیں کہ کرپشن اس ملک کو کھا گئی ہے کرپشن کو ختم کرنے والی یہ جماعت ہے یہ لیڈر ہے آ کے پتہ نہیں کیا کرے کرپشن ایسی کرپشن کی اکاؤنٹیبلیٹی ایسی دلدل بن گئی ہے کہ جس میں جس کا پیر آیا وہ پیر نہ نکل سکا نتیجہ اس کا کچھ نظر نہیں آرہا ہونا یہ چاہیے تھا پینما کیس میں ایک لسٹ آگئی تھی پاکستانیز کی کہ ان کی آفشور کمپنیز ہیں کوئی انوالڈ ہیں ان کے بارے میں ایک پہلا قانون پی ٹی آئی کو بنانا چاہیے تھا کہ جس کے پاس آفشور کمپنی ہے اور پروو ہو جائے آپ کے نام کی ہے تو وہی جرم ہے کوئی جی آئی ٹی کی ضرورت نہیں ہے آفشور کمپنیز سکیم ہوتی ہیں آفشور کمپنیز فراڈ ہوتی ہیں پر جب یہاں پہ بڑے اہم لوگوں ان کی ہمشیروں کا بھی آفشور کمپنیز نکل آئیں تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ایک ایسا خومینی قسم کا ایک قانون بنائے کہ آپ کی آفشور کمپنی ہے مذہب یہ تو مزاق ہوا نا پینما کیس کا کہ پینما کیس میں کرتے کرتے آپ نکالتے کس بات پہ ہیں اقامہ پہ اور اقامہ نہیں کہ اقامہ آپ کے پاس ہے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی تنخواہ تھی تنخواہ آپ نے ریسیب نہیں کی لیکن وہ آپ کے ایسیٹ بنتے ہیں وہ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیے تھے مطلب اس سے زیادہ مزاقہ خیز کوئی چیز ہونی سکتی کہاں سے شروع ہوا تھا کہاں سے وہ پی ٹی آئی اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکا اور پھر پی ٹی آئی کسی ڈیزٹ میں کسی سہرہ میں اپنے آپ کو کھو گیا اور اب تک کھو گیا ہم یہاں پہ ہر روز کہتے ہیں کہ ہمیں کورس کریکشن اسے کرنا چاہیے جنابے والا وہ سہرہ میں اتنا دور چلے گئے ہیں اتنا دور چلے گئے ہیں کہ یہ کورس کریکشن والی چیز جو ہیں یہ پی ٹی آئی پہ اب لاغو نہیں ہوتی نہ کورس کریکشن کر سکتی ہے یا انہیں برداشت کیا جائے گا اور سب کو برداشت کرنا پڑے گا ووٹروں سے لے کے پی ٹی آئی سپورٹرز تک اور سپورٹرز سے لے کے مقتدرہ قوتوں تک وہ جو سیڑیاں مہیا کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں سب کو برداشت کرنا پڑے گا ان کو بھی کیا کرنا چاہیے ان کے پاس بھی میرا خیال وہ جو مولانا فضل الرمان نے کیا وہ کہا تھا پلان بی پلان سی نہ ان کے پاس پلان بی اور پلان سی تھا نہ حکومت کے پاس پلان بی اور پلان سی ہے اور میرا خیال ہم کہہ رہے ہیں کہ مقتدرہ قوتوں کے پاس پلان بی ہے لیکن وہاں بھی کوئی پلان بی نظر نہیں آتا مینوائل ٹیماتروں مغیرے کا قیمتیں وہیں ہیں اس کی عوام لاسکیل منفیکچرنگ کے حوالے سے بھی ادارہ شماریات نے ایک ریپورٹ دی ہے ایاس صاحب وہ بھی حوصلہ افضا نہیں ہے اچھا ویسے سلمان صاحب آپ نوٹ کریں ایاس صاحب کی باتوں میں بہت اور لہجے میں بھی بہت آج جاندار لہجے کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے اور کچھ ایسا تاثر دیا ہے کہ پی ٹی آئی شتن مرک کی طرح ریت میں مو چھپا کے بیٹھی اور حالات کو جانچ نہیں رہی اس کیس کو لے کے پریشان ہے یا کچھ اور معاملات ہے پی ٹی آئی کے سامنے دیکھیں ایاس صاحب کے بارے میں جو آپ نے کہا ہے مجھے لفظے آج پہ اتراز ہے اور جہاں تک آپ نے پی ٹی آئی کی بات کیا دیکھیں ان کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پلٹیکل پارٹیز کی کور کمیٹی ہو سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہو پلٹیکل پارٹیز کے فیسٹے وہاں پر ڈسکس ہونے چاہیے میں نے جیسے کل کہا تھا کہ اگر آپ نے لوگوں کی حالت زار کا پوچھنا ہے تو پھر وہ آئی ایم ایف سے آنے والی ٹیم سے نہ پوچھیں پھر آپ جو ان کے الیکٹڈ لوگ ہیں جو گلی محلے سے ووٹ لے کے آئے ہیں وہ زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتے ہیں اور آج بھی جو انہوں نے ساری گفتگو کے بعد پنجاب کے اندر انہوں نے کہا کہ انتظامی بوران ہے وہ کہا جاتا ہے کہ مرز کا موثر علاج ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب آپ مرز کی تشخیص کر پائیں کہ اگر تشخیص ہو جائے تو 50% علاج ہو جاتا ہے پھر آپ دعا سجنس کرتے ہیں ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب کے حوالے سے تشخیص نہیں کر پائے وہ توجہ اٹھانے کی کچھ کر رہے ہیں انتظامی بوران انتظامی بوران کیا ہے کہ آپ کچھ سیکٹریز کو ادھر سے ادھر کر دیں گے یہاں پر جو جمعوت تاری ہے دیکھیں یہ انتظامی بوران نہیں ہے پنجاب کے اندر ایک سیاسی بوران ہے اور یہ سیاسی بوران کوئی عثمان بزدار کی وجہ سے نہیں ہے عثمان بزدار کو جنہوں نے لگایا ان کی وجہ سے ہے کہ کیا ایک شخص جو ڈیرہ غازی خان کی ایک تحصیل کا ٹاؤن نازم تھا اسے آپ نے پنجاب چلانے کی ذمہ داری دی کیا پنجاب چل پا رہا ہے کیا ان سے زیادہ اہل لوگ موجود نہیں تھے کیا ان سے زیادہ سٹرگل کرنے والے لوگ موجود نہیں تھے جنہوں نے خان صاحب کے ساتھ ایک طویل جدوجہد کی اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں بار بار ایک بات جب کہتا ہوں کہ واحد چیف نسٹر آٹھ چیف نسٹر میں نے دیکھے ہیں جن میں واحد یہ چیف نسٹر ہے جن کے لیے اپوزیشن دعا گو ہے اور وہ بھی عثمان بزدار کو ٹارگٹ نہیں کرتے جس طرح عثمان بزدار نے آج تک شریفوں کو ٹارگٹ نہیں کیا یا اپوزیشن کو ٹارگٹ نہیں کیا جو چیف نسٹر ساتھ کلب روڈ پہ رہتا ہو وہ کبھی عوام کے اندر نہ گیا ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ جی نائنٹی فائی پرسنٹ اپنی پارٹی کے عراقینے جس دن وہ چیف نسٹر بنائے گئے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ عراقینے اسمبلی کو نہ وہ جانتے تھے نہ وہ ان کو جانتے تھے تو بات یہ کہ جب تک آپ تشکیز نہیں کریں گے اس وقت تک آپ مرض کا علاج نہیں اور دوسری بات وہ جو آپ نے فورن فنڈنٹ نے کیس کی کی ہے دیکھیں میں زیادہ نہیں جانتا لیکن اس کو پروسرار کس نے بنایا ہے کہ میرے خیال میں تو تحریک انصاف صاف اور شفاف چلی تحریک انصاف چلی کہ ان کے معاملات عمران خان پر یہ آج تک اتراز کسی نے نہیں کیا کہ وہ بدنوان ہے یا وہ کرپٹ ہے یا وہ لوٹوار میں ملوث ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ان حصابات کے اندر بدنوانی ہو سکتا نہ ہو بد انتظامی ضرور ہے اور پانچ سال تک آپ کیوں غوائیڈ کرتے رہے اس سے اس معاملے نے اس کو پروسرار بنایا اور معاملہ بابر عوان صاحب کے سپردنو نے کیا اور یہ بھی مطالبہ ان کے طرح اسے آئے کہ مسلم لیگ نون کے اور پیپس پارٹی کے بھی چیک کریں دیکھیں خان صاحب کی پاکستان سے باہر پر زیرائی موجود ہے اور فنڈز آ رہے ہیں اور جس دور میں یہ فنڈز آئے ہیں اس دور میں منی لانڈنگ کا قانون اس طرح حرکت میں نہیں آیا تھا یہ درست کہا گیا ہے کہ جی آپ پاناما کا شور تھا اکاما پہ آپ نے اٹھا کے جب آپ نے کوئی قانون لاغو کرنا ہو کہ آج بھی اگر کسی کی پکڑ کرنی ہو تو یہ حسابات کافی ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ بھی چلے گا ٹھیک ہے فورنڈ فنڈنگ کیس کو لے کے آپ کو لگتا ہے پروفیسی صاحب کے کوئی پریشانی پی ٹی آئی میں واقعی پائی جاری ہے اور جو پنجاب کی سطح پر دو انتظامی عہدوں میں چینجز کی باتیں کی جاری ہیں کوئی کنیکشن ان حالات میں بھی ہے دیکھیں جو پی ٹی آئی کی جو پریشانی ہے وہ صرف فورنڈ فنڈنگ کی نہیں ہے بلکہ ایک برادر ایک ڈیفکلٹیز فیس کر رہی ہے اس وقت پولیٹیکل منیجمنٹ کی گورننس کی تو اس کی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں جو ہے نظر آ رہی ہیں فورنڈ فنڈنگ کا جو تعلق ہے ایک ایشو تو ہے اہم ایشو ہے جو اتنے عرصے سے چال رہا ہے لیکن اس میں جو سب سے مشکل کام یہ ہوگا وہ یہ ہے کہ یہ اسٹیبلش کرنا کہ جو پارٹی کو فنڈنگ کسی فورن گورنمنٹ سے آئی ہے یا فورن ایجنسی سے آئی ہے تب یہ معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے اگر آپ یہ اسٹیبلش نہیں کر سکتے تب ٹھیک ہے ایکشن تب بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک نویت اس کیس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ بن جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اگر لیٹس ازیوم فور ای منٹ گفتگو کرنے کے لیے ہم یہ ازیوم کر لیتے ہیں یہ کوئی ایکشن لیتا ہے الیکشن کمیشن تو فورن اس کے بعد معاملہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا سپریم کورٹ جو ہے وہ فائنلی ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن ہو سکتا تو میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر ایسا خطرہ ہے کہ پارٹی کے خلاف کوئی ایکشن ہو کہ نہ پارٹی رہے نہ لیڈرشپ رہے جس طرح اپوزیشن کی ایک پارٹی کے لیڈر نے یہ باتیں کہیں ہیں میرا خیال ہے وہ ابھی فار فیچٹ ہے مشکلات ہیں لیکن مشکلات کے لیے جیسے ابھی سلمان صاحب نے کہا سمان غنی صاحب نے کہا کہ مرض کی آپ تشخیص کریں مرض کی تشخیص ہوئی بھی ہے یعنی ہمیں سب کو پتا ہے ان کو نہ پتا ہو تو وہ لیدہ بات ہے یا وہ نہ سمجھنا چاہیں تب بھی کوئی ہم مجبور نہیں کر سکتے کسی کو لیکن بڑا سمپل ہے آپ ایک انڈیپینڈنٹ ریویو کروا لیجئے اپنی کارکردگی کا اور اس کے بعد جو آپ کو اپینین ملتی ہے اس اپینین کی روچنی میں آپ کو تبدیلی جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے اور تبدیلی دونوں قسم کی چاہیے کچھ شخصیات کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پر ہائلی پروفیشنل لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے الیکٹڈ بھی لانے کی ضرورت ہے کیونکہ پروفیشنل کے نام پہ آپ نون الیکٹڈ نہ لائیں الیکٹڈ کو لائیں دوسرا یہ ہے کہ پولیسیز کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے ایک ایسی فیلنگ ہو کہ ہم ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس وقت ہم دائرے میں چل رہے ہیں نہ حکومت آگے کی طرف جا رہی ہے نہ اپوزیشن آگے کی طرف جا رہی ہے کرائیسیز اپوزیشن کا بھی ہمیں بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے باتیں ضرور ہو رہی ہیں لیکن ہم دائرے سے باہر نہیں نکل سکے دائروں کا یہ سفر کٹ نہیں رہا خاور آیاز صاحب نے کہا حکومت کے پاس پلان بی اور سی نہیں ہے یہ بھی آپ بتائیں گے کہ حکومت اس وقت کیا سوچ رہی ہے کور کمیٹی میٹنگ کے حوالے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان میں صداقت ہے پنجاب میں چینجز کے حوالے سے جو باتیں کی جاری ہیں وہ ٹھیک ہیں ایشہ میری دو تین جو پارٹسپنٹس آج کی کور کمیٹی کے تھے ان سے بات ہوئی ہے ان کے مطابق جو چیزیں انڈر ڈسکیشن آئی ظاہر بات ہے جو فارنگ فنڈنگ کا ایشو ہے وہ میڈیا کے اوپر کافی پلے اوٹ کیا جا رہا ہے تو کلاریفکیشن کی ضرورت ہے کل بابر وان صاحب ایک پریس کانفرنس کریں گے آپ کا قانون کیا کہتا ہے چار پانچ سال پہلے کیوں یہ معاملہ اس لیول پہ نہیں اٹھایا گیا اب کیوں اٹھایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے پارٹی کیا کیا سٹینڈ ہے میرے نزدی خالصتر میں تو ہمیشہ سے جس رسمان گنی صاحب کا میں ان سے ادھار لے لیتا ہوں یہ ورڈ میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جو آپ لڑائییں قانونی فارمز کے اوپر لڑ سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر الیکشن کمیشن کے اندر وہی فارمز استعمال کیے جانے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ جلسے جلوسوں میں کر دیں کہ یہ فلانا کھا گیا تو فلانا کرپشن تو فلانا یہ وہ میرے خیال میں اس حوالے سے جو بھی ان کا لیگل کورس ہے سیکشن دو سو بارہ اگر پڑھ لیں جس کے طرف اشارہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے وہ بڑا واضح کہتا ہے ایک اس میں ایک اور بھی شرط ہے کہ وہ فنڈنگ جو باہر سے آپ کو کوئی فارن ایجنسی فارن ملک کرے اور پاکستان کے اندر وہ پارٹی رسیب کرے اس فنڈنگ کو رسیب کرتے ہوئے ملک کی سالمیت سوورینٹی اور کوئی دہشتگردی جیسے معاملات کے اندر استعمال کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی جان ہے جو فنڈنگ کا کیسہ ہے دوسری بات آگئی پنجاب کے اندر جو معاملات ہیں اس حوالے سے یس کافی سیریس کنسرن ہے آج بھی بات چیت ہوئی ہے کور کمیٹی میٹنگ کے بعد ایک وان آن وان میٹنگ بھی کی گئی ہے ہوئی ہے عمران خان صاحب کی افزیرالہ پنجاب کے ساتھ جس کے اندر ظاہر بات ہے پنجاب کے اندر جو معاملات چلنی رہے جمعود ہے بالکل اس کو کس طرح اس جمعود کو توڑنا ہے کیا اسمان گزدار کو رپلیس کرنا ہے کابینہ کے اندر چینجز لانی ہیں میری طلاع کے مطابق اسمان گزدار فلال رہیں گے جو نیچے کابینہ کے اندر یا باقی جو بیروکیسی ہے ظاہر بھی تک تو ساری پرانی پرانی ساری وہ نون لیگ کی بیروکیسی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے وہی سارے معاملہ چلا رہے ہیں انہی سے آگے بات بڑھے گی لیکن ایک بات ایشہ تھوڑی سی میرے نظریک اگر یہ میرا ایک آرگومنٹ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جب نون لیگ آئی تھی دوہزار تیرہ کے اندر تو محترم شباز شریف نے بہت بڑا نعرہ لگایا تھا کہ چھے مینے کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے بہت ظاہر بات ہے بڑا مسئلہ تھا لوڈ شیڈنگ کا چھے مینے ہو گئے کچھ نہیں ہوا سال ڈیٹھ سال دو سال ساڑھے تین سال چار سال آخری سال کے اندر چیزیں مانج ہوگی اب ان کی طرف سے بھی بڑے وعدے وحید کیے گئے ہیں بڑے نعرے لگائے گئے ہوئے ہیں اور پہلے پندرہ مینوں کے اندر ہمیں اس طرح کی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی جس طرح کے خواب جس طرح ایاض صاحب نے کہا وہ دکھائے تھے اب دیکھتے ہیں کہ خوابوں کی تعبیر میں کتنا ٹائم لگتا ہے لیکن فیلحال وہ جو اتنا پینک جو میڈیا کے ذریعے نظر آ رہا ہے کچھ ایز افکے جی بہت زیادہ پریشانی ہے وہ تو ہرگز نہیں ہے پرفارمنس یس وہ اس حوالے سے عمران خان صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا دیکھیں نیچے چاہے عثمان بزدار ہو حفیظ شیخ ہو رضا باکر ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اوپر بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب جواب دہی عمران خان صاحب کی ہے اور عمران خان صاحب کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا یہ جو ٹیم ہے ٹھیک ہے ڈیلیور کر پا رہی ہے نہیں کر پا رہی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا پریشر کافی زیادہ ہے آیسہ اب عثمان بزدار ہی رہیں گے لیکن نیچے جو بیوراکرسی ہے وہ نون لیگ کی ہے اب تک پی ٹی آئی اس کو ختم نہیں کر پائی یا ان سے کام نہیں لے پائی اس طرح سے پنجاب چلے گا دیکھئے کل بھی یہ بات کہی گئی تھی آپ کے جو بیوروکراتک جو سوپر بیوروکرات بیٹھے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ دو آدمی ہیں یہاں پہ اسلامباد میں جو ارد گرد ہیں دائیں اور بائیں خان صاحب کے وہ کچھ پنجاب کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں ان کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے وہ آپ کسی سے پوچھ لیں پندرہ مہینے بعد ان کو خیال آیا ہے کہ ساری بیوروکرسی جو ہے وہ نون لیگ بائیسٹ ہے یا نون لیگ کے ساتھ ان کا تجربہ رہا ہے اب یہ ان کو ریالائزیشن ہو رہی ہے اور یہ چینج کر کے کیا کہیں گے آئی جیز یہاں چینج نہیں کر چکے یہ پنجاب میں اور ایسے چینج کر چکے ہیں کئی کئی ڈیپٹی کمیشنرز کو ایک کئی زلے ہیں جس میں تین تین چار چار ڈیپٹی کمیشنرز چینج ہو چکے ہیں انہوں نے جو بیوروکرسی کو اگر مفلوج کرنے کا فارمولا تھا تو ایسا اپنایا ہے کہ بیوروکرسی کامی نہیں کر رہی ڈیلیوری نہیں کر رہی کوئی فیصلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں تک پیٹی آئی کا تعلق ہے جو ان کے اریجنل جو پیٹی آئی والے لوگ تھے وہ تو بولنے کی اب استطاعت رکھتے ہی نہیں ہیں وہ کوئی بولو بھی ان کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے جھاڑ پڑ جاتی ہے راجہ ریاض ایک پولیٹیکل برکر ہے فیصل آباد کا وہ کچھ ایک دو ماہ ہوئے بولنے کی کوشش کی ایسی ڈانٹ ان کو پڑی جو اور ان کے ساتھ لوگ ہیں دیکھئے ذاتی دوستیاں اور چیز ہوتی ہیں اب نام پتہ نہیں لینا چاہیی یا نہیں جس حکومت میں جو ذاتی دوست ہیں خان صاحب کی میں نام نہیں لیتا وہ اس ایسی حکومت ایسے سیٹ اپ کو آپ سیریسلی نہیں لے سکتے یہ جو جنہوں نے پراپٹی کا کاروبار کیا لنڈن میں اور جو آ کے یہاں پہ بڑے چہتے بنے ہوئے ہیں یہ آپ کے ذاتی دوست جو مرضی آپ کریں پر ان کو آپ حکومتی ذمہ داریاں دے دن کا جو نہ ایکسپیرینس ہے نہ وہ بیک گراؤنڈ ہے نہ ایکسپیٹیز ہے تو پھر آپ اس کو شک کی نگاہ سے آپ دیکھیں گے حیرانگی کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں نا یہ کہنا کہ شہباز شریف نے یہ کہا بھائی شہباز شریف وغیرہ تو ہم کہتے تھے چور ہیں ڈکیت ہیں فلانے ہیں ڈمکانے ہیں پاکستان کو تبا کر گئے ہیں یہ آئے ہیں سفید گھوڑے پہ انہوں نے پاکستان اور ان کے ہاتھ میں پتہ نہیں جادو کی ایک وہ کیا چیز ہے کہ ہر چیز اور انہوں نے اوپر وہ سبز کون سا پینا ہوا اور ان کو امداد ہو رہی ہے غیبی قوتوں کی ایک تو مقتدرہ کی اور ایک وہ جو ہوتے ہیں جو دوسری غیبی قوتیں ہوتی ہیں یہاں سے جن آگئے یہاں سے پھوک والے ہو گئے تو ان کے لئے تو ہر چیز تھی مادی ان کے ساتھ بھی کمک بھی تھی روحانی کمکیں بھی تھی خانگائیں بھی ان کے پاس تھی اور ان سے کچھ ہو نہیں رہا تو میڈ کورس کنیکشن والی بات اب نہیں رہی برداشت کریں ہم بہت سارے برداشت کرتے ہیں ہمارے تو عمر گزر گئی ہے ہم نے پانچ پانچ سال گیا شاہ سواروں کو ہم نے دستہ سال برداشت کیا ہے ان کو بھی ہم کر لیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم تو کر لیں گے لیکن جو عوام پس رہی ہے اس وقت جو طبقہ اس وقت ریلیف کا منتظر ہے بری طرح جیسے کہ آج جفردوس آشک آوان صاحبہ نے نڈھال کا لفظ استعمال کیا اپوزیشن کے لئے اصل میں تو عوام اس وقت نڈھال ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کب کچھ کر پاتی ہے یا پھر کسی اور کو کرنا پڑے گا بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کرتے ہیں فرنگ ٹینک شو میں ایک بار پھر خوش آمدے ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے حکومتی لاحی عمل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں جسے اب فورن فنڈنگ کیس کا بھی سامنا ہے کیونکہ 26 نومبر سے اس پر روزانہ کی بنیاد پر سمات ہونے جا رہی ہے الیکشن کمیشن نے یہ واضح کر دیا ہے کہ پندرہ روز میں اسے نمٹانے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا اس میں ہم پنجاب کی صورتحال کو بھی انکارپریٹ اس لئے کر رہے ہیں کہ آج جو کور کمیٹی میٹنگ ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی اس میں پنجاب کے حوالے سے بات کی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کیابنٹ چینج ہو سکتی ہے سمان صاحب خاور یہ کہہ رہے ہیں اسمان بزدار رہیں گے ادھر آیا صاحب یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ دوستوں کو آپ کوئی نہیں کرنا چاہیے ایسے امور میں اسمان بزدار صاحب تو دوست بھی نہیں ہے اس کے باوجود وہ اس طرح سے ماشاء اللہ مستقل ایک بڑے صوبے پر براجمان ہے یہ کیسے دیکھیں میں نے تو نہیں یہ کہنا کہ وہ دوست نہیں ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں یہاں پر جو باتیں ہوتی رہی ہیں ان کے حوالے سے میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ جا رہے ہیں لیکن بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا پنجاب کے اندر سیاسی گرفت نظر آ رہی ہے کیا آپ کو حکومت چلتی دکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ تو بیوراکریسی ہے نا نون لیک کی جیسے کہ خاور کہہ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے آپ کے خیال میں بیوراکریسی میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں وہ جیسے کہتے ہیں بچے کے بارے میں دیس ہونے کا لکمہ لیکن دیکھیں شیر کی آنکھ کی طرح بات یہ چیف منسٹر یہاں پر ہو تگڑا اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوتا ہوں چودری شہباز شریف کو تو چھوڑے نا شہباز شریف تو بارال نظر آتا تھا ہر جگہ پہ بھئی میاں منظور احمد وٹو اٹھارہ وٹوں پہ چیف منسٹر تھے گریف تھی ان کی چودری پرویز اللہ ہی چیف منسٹر رہے ہیں پچھلے دن میں نے چودری شجاعت صاحب سے پوچھا وہاں پر خاجہ تارک نحیم صاحب بھی بیٹھے تھے اور بھی لوگ تھے میں نے کہا چودری صاحب یہ سارا پنجاب کا کرائیسیز کیوں ہیں اور یہ عثمان بزدار کا مستقبل کیا ہے تو چودری صاحب مجھے آگے سے کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں متبادل کون ہے دیکھیں ان کو پنجاب کی سطح پر اگر کوئی سیاسی تائید حاصل ہے یا سرپرستی ہے تو وہ چودری صاحب بان کی ہے میں نے چودری صاحب کے صاحب نے خاجہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب آپ پہ آ رہا ہے کہ آپ آئیں گے میں نے کہا جی وہ چودری پرویز اللہ ہی کو پنجاب کا چیف منسٹر اس لیے نہیں بننے دیں گے کہ پھر اوپر کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا اس لیے کہ ان کو تو صبح چلا نہ آتا ہے تو کوئی ڈیپیٹی سی ایم دیکھیں یہ انتظامی ایشیوز نہیں ہیں یہ سیاسی ایشیوز ہیں آپ چیف سیکٹری کو تبدیل کر دیں اور سیکٹریز تبدیل کر دیں ڈی سی او ڈی پی او میں تو یہ مانتا ہی نہیں کہ یہ ڈی سی او ڈی پی او یہ لگا رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں سے لگ رہے ہیں لہٰذا جس صوبہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور میں ایک اور بات کہوں میرے ذاتی خیال میں پرائیم میسٹر سے زیادہ اہمیت کا عمل ہوتا ہے پنجاب کا چیف نیسٹر پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے کام کرنے کے موقع یہاں پر ملتے ہیں اور بات یہ کہ شہباز شریف نے کر کے دکھایا اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے آئے تھے کس طرح نازل ہوئے کہ جو شخص سب سے آخر میں تحریک انصاف میں شامل ہوا کرا فال اس کے نام نکلا اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب خود صوبہ چلانا چاہتے تھے چلیں اچھی بات ہے ایک آدمی جس کے پاس منڈیٹ تھا تو پھر پنجاب چلتا نظر آنا چاہیے تھا کہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص سات کلب روڈ سے باہر نہ نکلتا ہو جس شخص کو پنجاب کے کسی ظلے میں آپ متحرک نہ دیکھیں سوائے اپنے تونسا کے کہ جو کپتان ہیں اگر کپتان مؤثر نہیں ہوگا لیکن پھر بھی ان کے ٹیم کے عراقین ہیں میں ایک تعریف کرتا ہوں کہ پنجاب میں میں نے پہلی دفعہ پنجاب کے وزراء کو کسی حد تک باختیار دیکھا ہے اس سے پہلے کسی چیم نیسٹر نے وزراء کو باختیار نہیں تھا کیا آج بھی ایک ڈیٹ گھنٹہ میں ایک وزیر کے پاس بیٹھا رہا ہوں اور اس کا بھی یہی کہنا تھا اس نے کہا جی آپ جو مرضی باتیں کر لے یہ پتھر چاٹ کے انہوں نے کہا کور کمیٹی میں کیا ہونا ہے یہ پتھر چاٹ کے ہم نے پھر وہاں ہی رہنے دینا ہے تو لہٰذا عثمان بزار فیلال تبدیل نہیں ہوگا لیکن ایک بات میں آخری یہ کہوں گا کہ جو لوگ حکومتیں چلا رہے ہیں انہوں نے بہت پہلے سے ریزرویشن کا اظہار کیا تھا ان کی تشویشن سے زیادہ ہے کہ پنجاب چلتا نظر نہیں آیا اور وہ سبر کب تک کریں گے پروفیسر صاحب آپ نے کل فرمایا تھا پرسنیلز کی چینج تبدیلی ضروری ہے ضروری ہے مجبوری ہے کیا ہے دیکھیں ضروری ہے اور مجبوری کا احساس نہیں ہے ورنہ مجبوری بھی ہے دیکھیں اگر کام صحیح نہ چل رہا ہو تو اس کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے کہ کیوں کام نہیں چل رہا اور کرائیسس جو ہے نا وہ ہے لیڈرشپ کا کیونکہ لیڈر کا کام چاہے وہ پرائم میسٹر ہو چیف منسٹر ہو یہ کچھ بھی ہو جو بھی عدہ ہے آپ کے پاس آپ نے انسپائر کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک لیڈرشپ اور ایک ڈائریکشن دینی پڑتی ہے اور ایکچول ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بیروکریسی چلاتی ہے لہذا بیروکریسی کو آپ نے صحیح خطوط پر رکھنا ہوتا ہے ان سے گفتو کرنی ہوتی ہے ان سے کام لینا ہوتا ہے دیکھیں ہر کام کے سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز موجود ہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پروسیجرز نہیں ہیں اگر آپ سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجرز کو فالو کریں بیروکریسی کو اعتماد دیں بیروکریسی میں جو عدم اعتماد ہے تو یہ دونوں چیزیں جب تک آپ ایڈریس نہیں کریں گے بیروکریسی وہ سپورٹ نہیں دے گی یہ ایشو کہ یہ نواز شریف کی بیروکریسی ہے یا فلاں کی ہے یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں بیروکریسی نے اوور ٹائم نیوٹریلیٹی کو کمپرومائز کیا ہے بہت سے لوگوں نے لیکن ان میں پروفیشنل لوگ موجود ہیں اگر آپ ان کو کانفیڈنس دیں اور اعتماد میں لیں اور وہ یہ محسوس کریں کہ ہمیں انسپریشن مل رہی ہے گائیڈلیس مل رہی ہے تو میرا خیال ہے بیروکریسی اچھا کام کر سکتی ہے اچھا ٹھیک ہے خوبر اس پر تو ریفارمز بھی ہونا تھی پولس ریفارمز کی طرح بیروکریسی ریفارمز کا بھی فیوچر ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا خوبر آئیشہ دو کریکشنز میں نے ہرگز نہیں کہا کہ نون لیک کی بیروکریسی میں نے کہا کہ آج کور کمیٹری کے اندر جو بات ہوئی وہاں پہ یہ کہا گیا کہ جو زیادہ تر پرنسپل پوزیشن اس وقت پنجاب کی بیروکریسی کے اندر وہی لوگ ہیں جو نون لیکے قریب ہیں تو یہ ایک میٹنگ کی روداد میں آپ کو سنا رہا تھا دوسرا عثمان بزدار کے حوالے سے بھی جو اطلاعات ہیں یہی ہے کہ وہ چینج نہیں ہوں خبر ہے آپ کے پاس خبر آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ اصل میں ایسا سپن آپ دیتی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میری طرف سے آخر میں میں ایک سور بار نہیں نہیں ہرگز تھوڑے آپ کیپٹن ہیں ہماری تو ظاہر بات ہے وہ تھوڑی سی دیریکشن کبھی کو بار جہاز کی آگے پیچھے ہوتے سیدھا کرنا ضروری پڑ جاتا ہے اچھا اب ہے پرابلم اصلاحات کی اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں اسمان گنی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے کہا اور بڑا اچھا یاتا کیا کہ پاکستان کی پولٹیکس پنجاب سینٹرک ہے پنجاب نہیں ٹھیک چلے گا تو پاکستان ٹھیک نہیں چلے گا پنجاب میں جو پولٹیکل پارٹی ٹھیک طرح پرفارم نہیں کرے گی تو پاکستان تو ہے ہی پنجاب بارہ کروڑ عوام ہے باقی پنجاب سے آپ الیکشن جید جائیں سینٹر کے اندر آپ حکومت بنا سکتے ہیں پنجاب کے اندر اگر آپ کے پاس میجورٹی ہے تو ہر جگہ کے اوپر آپ کی بلے بلے ہوتی ہے تو عمران خان صاحب آج میری اطلاع کے مطابق ایک دو انتہائی سینئر جو پارٹی لیڈر ہے ان سے بات ہوئی ہے وہ اب پریشان لگ رہے ہیں سیلیکشن اچھی بری عثمان بزدار کی اس کے پیچھے محرکات روحانی طاقتیں تھیں یا آسمانی طاقتیں تھیں لیکن اس سیلیکشن کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں اب عمران خان صاحب سے لوگ سوالات کر رہے ہیں پارٹی میٹنگ کے اندر کور کمیٹی میٹنگ کے اندر کہ جی پنجاب میں سے ہمیں اس طرح کی خبریں نہیں ملنی جیس طرح کی خبریں ملنی چاہیئے تھی اور ایونچولی یہ سارے کا سارا جو بوجھ ہے وہ عمران خان صاحب کو اپنے مضبوط کندوں کے اوپر اٹھانا ہے باقی عدب کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر وہ جو سائیڈ سے ٹیکیں لگتی ہیں یا تمبو کناتیں بمبو آگے پیچھے سے وہ ہمیشہ سے مختلف اطراف سے ہلکے پھل کے لگی جاتے ہیں جو پلٹیکل گورنمنٹ ہے جو ایک سیاسی جماعت ہے اس کو پرفارم کرنا ہوتا ہے اسی نے اس کے نمبر اپنے کندوں پہ لگانے ہوتے ہیں سینے پہ لگا گیا لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے دیکھیں جی میں نے پچھلے پانچ سال میں کیا کیا جی مجھے بات کریں نہیں ایک بات کرنے دیں ہم نے کون سا یہ میار حکمرانی کا بنایا ہو ہے کہ یہ بڑا افیکٹیو ہوتا ہے اور ایسے کرے مطلب جو چلاکیوں پہ آجائے شبدہ بازیوں پہ آجائے وہ ہمارے لئے افیکٹیو چیف منسٹر ہوتا ہے میں تو کیونکہ سیاسی فیل میں ہی رہا ہوں میں آپ کو ذاتی تجربے سے بتا سکتا ہوں جتنی پولیٹسائزڈ بیروکرسی کاف لیگ کی حکومت میں تھی جب ہمارے دوست ہیں چودری پریرزلائی چیف منسٹر تھے اور جس میں تنگ ٹینک میں ہر روز ایک ان کی فہم و فراست کا سند جاری ہو جاتی ہے ایسے کبھی پہلے نہیں تھی ظلوں میں ڈی پیوز اور ڈی سیوز یہ کاف لیگ کے وہ جو نازم تھے ان کے کہنوں پہ ہوتا تھا اور ون سائیڈ ایڈمینسٹریشن تھی جتنی پولیٹسائز انٹیفیرنس میں تو اس کا حصہ رہا ہوں نون لیگ میں تھی اور جتنی بیروکرسی اوپر نون لیگ کے ایمین ایز اور ایم پی ایز بیٹھے ہوتے تھے ون سائیڈ چل رہی ہوتی تھی آج جو ہے یہ آپ بزدار کو کریڈٹ دیں ان کی طاقت کو یا کمزوری کو یا امران خان وہ پولیٹسائزیشن آف دی بیروکرسی ظلہ لیول پہ نہیں ہے اور اس لیے ظلہ بیروکرسی جو ہے پورے پنجاب میں کاف لیگ سے بھی بہتر ہے اور نون لیگ سے بھی بہتر ہے وہ حالات تو ایسے تھے کہ کاف لیگ کے دور میں اور یہ نون لیگ کے دور میں تو جو نون لیگ سے ہٹ کے ہوتا تھا وہ سانس لینا ان کو مشکل ہوتا تھا آج کل وہ کیفیت نہیں ہے یہ اچھی چیز ہے اب یہ بزدار سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ روز ہیٹ پین کے نکلا کریں مال لاہور پہ اپنے پوسٹلز لگائیں اوپر قائد اعظم اور نیچے بزدار اور کہیں کہ جی میں پتہ نہیں مہا قائد اعظم کے لیول تک پہنچ جاؤں گا اس کی آپ بات تو کریں پرویزل یہ شباز شریف کو ایک بزر ٹھہر جائے نا اتنا تنا لمبا ٹائم بات یہ ہوتی ہے شباز شریف جو ہے اس نے ڈنگی کا ایک کام اچھا کیا تھا اور کونسی اس کی اچھیومنٹس ہے کچھ بات تو آپ مجھے کر رہے نا کنگال وہ کر گیا یہ صوبے کو صوبے کے فرنسلز تو آپ دیکھیں شباز شریف میں آئے تھے کیا تھے اور آخر میں کیا دیتے ہیں لیکن ہم پتہ نہیں بہت کم ہمارے پاس ہے سلمان غنی صاحب بھی بریک پہ جانے سے پہلے ایک بات کرنا چاہتے ہیں یہ تعمت نہ لگائیں آپ چوہدری پرویزر الائی والی یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ میں سب سے بڑا ان کا ناقدرہ ہوں میں نے یہ کہا کہ صوبہ چلتا نظر آ رہا ہے البتہ جس صوبے جلوں میں آپ ایڈمنسٹیشن کی بات کر رہی ہیں ایک ایک ظلے میں چارچر ڈیفٹی کمیشنر تبدیل ہوئے چیک کر رہے ہیں اچھا لیکن اس دور میں لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی تو پھر ظاہر ہے اس کو بھی پنپنے کا موقع ملا تھا ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے اور چودری صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے بیوراکریسی کو اعتماد دیا تھا کام کے لئے بریک کے بعد واپس آئیں گے بات کرتے ہیں ملکم بیک تو دوستو ناظرین جس دھرنے نے حکومت کو کچھ عرصہ پریشان رکھا اس کی کامیابی یا ناکامی کا تعیون تو جو سیاسی چینجز آئے ہیں ان کو جانچ کر ہی کیا جا سکتا ہے لیکن اب مولانا فضل الرحمن ایک بار پھر متحرک ہوئے ہیں رابطے کیے گئے ہیں پاکستان پیویس پارٹی اور مسلم لیگ لون سے اور دونوں پارٹیز کا حال بھی ہمارے سامنے ہیں ٹارگٹس کیا ہے سلمان صاحب وقت ہمارے پاس کم ہوگا لیکن بات جائے کہ مولانا فضل الرحمن اتجاجی مارچ اور دھرنے کے نتیجے میں جو پریشر تھا انہیں کچھ ملا یا نہیں ملا وہ پریشر برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور بڑی پارٹیز جیسے ہم پہلے کہتے تھے بڑی پارٹیز اب کسی ایسے اتجاج کا حصہ نہیں بنے گی جس سے کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا ہو بڑی ریلیز کا احتمام کیا جا رہا ہے جہاں تک انہوں استبلی کی بات ہے جنہوں نے اتحادیوں کو ساتھ ملایا تھا جب تک وہاں سے کوئی اشارہ نہیں ہوتا انہوں استبلی بھی نہیں انہوں استبلی کوئی عراقین اسمبلی کی اکسریت کی وجہ سے نہیں ہونی یہ بھی اشاروں پہ ہوتی ہے اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بریک سے پہلے جب شہباز شریف صاحب کی کارکردگی اور ان کی وہ بات ہو رہی تھی تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایاز صاحب ہمارے تو خود ان کا انتخاب رہے ہیں جی بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اور ظاہر ہے یہ ایک تابناک جو ہے ماضی ہے لیکن پروفیس صاحب کمیم بیک ٹو دھرنا این اے پی سی کوسچن عبدالگفور ہیدری صاحب کہتے ہیں وقت سے پہلے سب باتیں نہیں بتا سکتے بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں کیونکہ کانسپریسیز تھیریز چلتی ہیں تو لہذا مسٹیریز انداز میں گفتو کر کے آپ کانسپریسی تھیریز کا سارا لے کے آپ پولیٹیکلی زندہ رہنا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا یعنی ایک پریشر گورنمنٹ پہ بلڈ کر دیا گورنمنٹ پہ کوسچن کرے کروا دیئے وہ تو ہو گیا اس کے بعد جو ہے اب میرا خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے نہ ہی ان کو اپوزیشن کی لیڈرشپ مل سکے گی وجہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں اوبجیکٹیف تو شیئر کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کی حکومت سے نجات پائی جائے یہ اوبجیکٹیف ہے دونوں بڑی پارٹیوں کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنا ان کے ساتھ لنک اپ نہیں ہوں گے کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ یا لیڈ رول اپوزیشن کا ان دونوں بڑی پارٹیوں سے نکل کر ایک چھوٹی پارٹی کے لیڈر یعنی مولانا فضل الرحمان کے پاس چلا جائے فضل الرحمان صاحب کے لیے یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپوزیشن کے سٹار لیڈر بن جائیں تو میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن کی پارٹیاں ان کو سٹار لیڈر بننے دیں اس وقت میدان کچھ خالی تو ہے جس میں ان کی مزید ریلیونس بن سکتی ہے لیکن خواہت 26 سومبر کو کیا رکھیں گے وہ ساری پارٹیز کے سامنے مولانا فضل الرحمان اس وقت عمران خان کی جو سب سے زیادہ حکومت کو گرنٹی دے رہے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون والے اور پاکستان پیپلز پارٹی والے دے رہے ہیں وہ ہرگز کسی جو میٹم الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں ان کو اسیس کا بڑا اچھی طرح اندازہ ہے ایک کام ضرور کر لیں اگر محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کرنا چاہتے ہیں اے پی سی کے اندر ایک پہلے جو اے پی سی ہوئی تھی جس میں فیصلہ کیا گیا تھا چیرمنٹ سیننٹ کے اگینسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور وہ جو چودہ لوگ آگے پیچھے ہوئے تھے ان کے نام کائنڈلی ضرور پوچھ لیں کیونکہ وہ رابر کمیٹی اور اے پی سی کے موں کے اوپر بہت بڑا تماشا اس ٹائم مارا گیا تھا اور انہوں نے یہ مانا تھا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑی ایک زیادتی ہوئی ہے باقی مولانا صاحب گھومتے پھرتے رہے ہیں پورے پاکستان کے ادھر مولانا صاحب کی میرے حساب سے ان کی جو پولٹیکس ہے مجھے تو کوئی اس میں دم خم نہیں نظر آرہا باقی اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر بی اور سی پلان نے سیاست کی ای بی سی بتا دی ہے ویسے آیا صاحب دیکھیں جو مجھے پہلے بات کہی تھی میں تو بھیدو رہا ہوں اس لیے جب میں نون لیگ کی بات کروں تو اسے اہمیت دیا کریں اسے آپ سمجھا کریں پر جہاں تک یہ مولانا اور فلانا اور یہ ہے جس ملک میں ان لوگوں کی اہمیت ہو اس ملک کے بارے میں پھر کیا کہیں جب ہمیں ڈپریشن ہوتی ہے ملکی حالات سے اس لیے ہوتا ہے کہ وہ جی دھرنا دیا تو کیا اور دھرنا کون سا تھا اور اس نے کون سا خمینی انقلاب لیایا اور یہ جو ہونے جاری ہے اے پی سی یا نہیں ہوگی کسی کے سیتھ پہ اثر کیا پڑے گا سوال وہ ہے کچھ تھپکی ہے مولانا صاحب کو یا نہیں ہے تھپکی نہیں ہے تو پہ چیزیں چلتی رہیں آپ ضرور اپنے آپ کو بھیدوک ہے لیکن شہباز شریف صاحب آپ کو لوس نہیں کرنا چاہتے آئیشہ دیکھیں میں ایک کام کر لیں کہ اپنے پروگرام میں اس کے اوپر ایک کرائٹیریہ لگا لیں کہ ہمارے پروگرام میں روزانہ شہباز شریف صاحب کا ذکر ضرور ہو لیکن اتنا زیادہ اتنا ذکر خیر نہیں ہونا چاہیے ناظرین پروگرام کے والے سے فیڈبیک زرور دیچھے گا اگلے پروگرام تکھلے لینے کے بعد ہائی ہائی اس سید آشناز ہیر thank you for watching دنیا news for more videos and updates don't forget to click the subscribe button keep watching دنیا news